ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو بائی چینل کی کپنی ہے وہ اس میں ٹھیک جا رہی ہے اسے اور کی لالچ نہیں ہے بھر وہ اسے سمجھانے لگتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کپنی آپ کے لئے انف ہے لیکن کیا آپ سوچتی نہیں ہے کہ آپ کے جب ریڈزن ہوگا تو اس کے لئے یہ سب کچھ انف نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں ایک الگ سے کپنی برانے پڑے گی اور ویسے بھی کیا آپ کو نظر نہیں آرہا ہے کہ چوم کے فادر ساری پریورٹی اپنے سن اللہ کو دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ کو نہیں دے رہے تو بہتر ہے ہم وقت سے پہلے ہی ایک الگ کپنی برا لیتے ہیں جس سے ہمیں کافی زیادہ پروفیٹ ہو اور وہ اسے پروفیٹ کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے اور یہاں پر بدر اللہ کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے یعنی کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اب یہاں پہ دوسری طرف ہم نین کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ پریس کانفرنس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے اس ایشو کو لے کر جس کے بارے میں مسندسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ ان کے فارم کے جتے بھی کیٹل تھے وہ کیوں مارے گئے اور یہاں پہ اتنے میں نین آ جاتا ہے تو وہ نین کو دیکھا کافی حیران ہو رہے ہوتے کہ وہ کیوں آئے تو ویلیجر اسے کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس مشکل وقت میں وہ آپ کو اکیلہ نہیں چھونا چاہ رہا ہوگا اور یہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سب لوگ کیمرہ مین وہاں پر ہوتے ہیں اور وہاں پر چوم بھی ہوتی ہے تو وہاں پر چوم بھی اس کے ساتھی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ اب پریس کانفرنس میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری رسپونسیبیلیٹی لینا چاہتا ہے اور وہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی اور فارم بھی ہے ویلیجر میں اگر ایسی کوئی بیماری ہوتی تو باقی بھی اینیملز اس سے افیکٹ ہوتے بٹ وہ صاف بتاتا ہے کہ ایکچل میں ان کے اینیملز کو کوئی ڈرگ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو بھی کلپرٹ ہے اسے ہم سامنے ضرور لائیں گے تو وہ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں اور اس طرح پریشان مت ہو اور وہ اس چیز کی ساری رسپونسیبیلیٹی لیں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوم کی فرنڈ فلوئن کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نین یہاں ویلیج میں ہیرو بارا جاتا ہے سب لڑکیاں دیکھو کس طرح اسے بریس ہیں یہاں پر کونت سیاب اور وہ ٹیچر میٹ بھی ہوتی ہے اور یہاں پر چوم نوٹیس کری ہوتی ہے کہ واقعی سب گلز کس طرح اس کے پیچھے ہیں اب یہاں پر نین کے فادر اس بات سے اپسٹ ہوتے ہیں کہ چوم کے فادر کو خود آنا چاہیے تھا بٹ یہاں پر وہ لوگ کہتی ہیں کہ ایکچل میں مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے انہوں نے اسے بھیجا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر فلوئن بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن چکا ہے اس بات سے وہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں اور نین کو کہتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کیا اس طرح وہ سٹی میں رہتے ہوئے ویلیج والوں کا بھی خیال رکھے گا اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں چوم کے فادر کی ہیلپ کرنی ہے اور وہ اسی سے بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی ویلیج کے لئے بہت کچھ کیا ہے سیٹی میں رہتے ہوئے تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے یہاں پر اسے گرینڈ بیدر بھی یہ بات کر رہی ہوئی ہے اور یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوم کی بیدر اینی کے ساتھ بیٹھ کر پلانک بغیرہ کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح چوم اور نین کو الگ کرنا ہے اور یہاں پر اینی کہتی ہے کہ آپ اس کی فکر بت کریں میں نین کی پرسنیلیٹی کو اچھے سے جاتی ہوں اگر اسے اس ڈیپارٹمنٹ پہ ہیڈ بنایا گیا ہے میں اچھے سے جاتی ہوں اس کا من نہیں ہوگا یہاں کام کرنے میں کیونکہ نین ایک آزاد خیال انسان ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اپنے آپ کو سیٹی میں باؤٹ کرنا اس کا دل تو بس اس کے ویلیج میں ہی لگتا ہے اس نے انگلیڈ بیٹی بڑی اپورچریٹی کو چھوڑ کر ویلیج آ گیا تھا تو وہ یہاں پہ بھی کام نہیں کر سکے گا اور وہ کچھ ہی دیروں میں واپس چلے جائے گا اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکٹریٹی آ کر چوم کی باب کو ایک فائل دیتی ہے اور وہ فائل پندھیب کی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس میں پندھیب سر کے بارے میں ساری جات کار ہے یعنی کہ اب وہ پندھیب کا پتہ لگوا رہی ہوتی ہے اور یہ چیز یعنی بھی دیکھ لیتی ہے کہ چوم کی باب ان کے جال میں پھنس جو ہے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ ویلیجرز ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس سے نراز ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم سٹی کے ہو گئے کیا تمہارا سٹی میں دل لگیا ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ تمہارا سٹی میں دل نہیں لگ رہا ہوگا اور ہم تمہاری وجہ سے یہاں پہ تھے ہمارے اس گروپ کا کیا ہوگا تمہاری وجہ سے ہی ہم اس ویلیج میں دل لگا کے کام کرے تھے اور تم یہاں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہو تو وہ سبجاری کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں وہاں کام کر رہا ہوں تو میں صرف ویلیج کے لیے کر رہا ہوں میرے وہاں پہ جوپی سی لیس اپ کی تھی کہ اس سے میری ویلیج کو فائدہ ہوگا بٹ وہ لوگ اسے نراز ہو رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ وہ دن کو بہت مس کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھی کچھ سیٹیسفائیڈ نہیں لگ رہا ہوتا ہے اپنے اس ڈیسیجن سے وہ بہت پریشار ہوتا ہے اور وہ گزر ہی رہا ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ میٹ بچوں کو وہاں پڑھا رہی ہوتی ہے وہ میٹ کو دیکھا بہت زیادہ حیران ہوتا ہے میٹ اس کے پاس آتی ہے وہ دوروں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں وہ میٹ کو کہتا ہے کہ تم کتی بہرت کر رہی ہو تم سیٹی سے ویلیج بھی آتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ان بچوں کے لیے سپیشل کلاسز چھوٹی والے دن لینے آتی مجھے اچھا لگتا ہے چاہے میں سیٹی میں کاب کر رہی ہوں لیکن میرا بین پھر بھی ویلیج میں ہی لگتا ہے اور یہاں پر اب نیٹ بھی اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے امپریس ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے ویلیج والوں کا کتا خیال ہے اتنے میں واپسے کنگ سے اب گزرتی ہے اور وہ دوروں کو اس طرح باتیں کرتا دیکھ جیلس ہونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب منٹ بھی نیٹ کو پسند کرتا ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور وہ اور اس کی فرنڈز جا کر چاہم کے آگے جان کے کہہ رہے لگتی ہے کہ تم یہاں اکیلی ہو اور وہاں دیکھو نیٹ بہت بزید سے اس ٹیچر کے ساتھ اپنا کلوز ہو رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ مصروف ہے اس سے اپنی وائف کا تو احساس بھی نہیں ہے یہ بات سن کر چاپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس طرف چل دیتی ہے یہاں پر اب یہ دونوں اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ تم سٹی میں بھی جاپ کرو گے تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی اس کی درہاکہ ہے اسے بھی ویلج والا کا بہت خیال ہے وہ انہیں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا ہے اور وہ وہاں جاپ بھی اس وجہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے ہاتھ ملانے لگ جاتی ہے کہ پھر تو ہم دونوں بلکل ایک جیسے ہیں اتنے بے وہاں سے چاپ گزرتے ہوئے انہیں ہاتھ ملاتا وہ دیکھ لیتی ہے چاپ اسی دیکھ کا کافی جلس ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ مٹ سے ملتی ہے مٹ بھی اس سے ملتی ہے پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں سپیشل کلاسز لے رہے آئی ہوں اور کیونکہ تمہارے ہزبت نے باہر سے ڈگری لیوی ہے تو میں اسے اکثر ہیلپ وغیرہ لے لیتی ہوں یہ اچھے سے اگر کنسیوں کے بارے پر جاتا ہے اور یہاں پر وہ بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے دن کی پھر یہاں پہ کچھ سے آپ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ لوگ آپس میں لڑے گے اور سید کریئٹ ہوگا پھر یہاں پر چاپ تو اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہوں میں نے سوچا تم اتنے زیادہ اس کے ساتھ بیزی ہوگے تو میں یہاں پہ آکے کھڑی ہوگئی ایڈ یہاں پر چوم کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ویلج میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو تو بہتر ہے تم کچھ دن اور یہاں بتا لو اور میں واپس چلی جاتی کیونکہ میں اچھے سے جاتی ہوں تمہیں یہاں رہنا زیادہ پسند ہے تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے تم نے میرے من کی بات کہی ہے سچ پہ مجھے یہاں رہنا زیادہ پسند لیکن اگر تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو میرا من نہیں لگے گا اور میرا سیٹی میں بھی تو تمہاری وجہ سے ہی من لگ رہا ہے اور پھر وہ اسے پکڑ کے اسے کس کرنے لگتا ہے پٹ اتنے بھی فلوئن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو گرانڈ با بلوا رہی ہے ایڈ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوم کے فادر ساری جات کاری وسو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کی سیل کے بارے بتا تو وہ کہتا ہے کہ ایکچول میں جو نیگٹیف باتیں پھیل رہی تھی وہ تو خطب ہو چکی ہے لیکن سولٹ ابھی بھی کم ہو رہی ہے ہماری پروڈکٹس تو خاص اثر نہیں پڑا ہے پریس کانفرنس کے بعد بھی تو یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ اب اس کے بارے میں ہم بیٹک کرتے ہیں اور یہاں پر اب یہ لوگ سب بیٹک گروپ میں ہوتے ہیں اور یہی بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹس کی سول کیسے بڑھائیں پروڈکٹس کی سیل کیسے بڑھائیں یہاں پر چوم کی مام پھر سے شروع ہو جاتی ہیں اور سارا الزام انہیں پر دینے لگتی ہیں تو نین کہتا ہے کہ یہ آبویس تھا ہماری سیل اتنی جلدی ہونی بھی نہیں تھی لیکن پوزیٹیو بات یہ ہے کہ نیگٹیو کمنٹس وغیرہ ختم ہو چکے ہیں تو اب اس کا ہم یہی حل نکال سکتے ہیں کہ جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ہمیں کسی سیلیبرٹی کا سارا لینا پڑتا ہے ایکشل میں ہمیں اب لوگوں کا ٹرسٹ جیتنا ہے لوگوں کو اب ہماری پروڈکٹس پر ٹرسٹ نہیں رہا تو انہیں دوبارہ سے ٹرسٹ کروانے کے لیے ہمیں کوئی سیلیبرٹی یا انفلینسر کا سہارا لینا پڑے گا جو ہماری پروڈکٹس کے بارے میں پوزیٹیو ریویو دے گے اور اسے یہ بات ہماری سیل بڑھے گی اور اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی سپیشل آفر بھی رکھنی پڑے گی ایڈ یہاں پر اب چوم کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ اس چیز کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اب وہ باہر جا رہا ہوتا ہے اسے رونا دھونا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ میں تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں مجھے ماون نے آج پھر سے مارا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کس سے اس بارے میں ڈسکس کروں اور یہاں پر اب وہ اسے ملنے کے لیے بلواتی ہے اور اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر نین آ جاتا ہے وہ نین کو دیکھ کر مسکراتی ہے ساتھ ہی وہاں پر چوم آ جاتی ہے چوم کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ نین کو کہتی ہے کہ چوم کیوں ساتھ آئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نین نے بتایا ہے تمہاری ساری پرولمز کے بارے میں تو یہاں پر نین کہتا ہے کہ تم نے جب بتایا تھا کہ تم کسی سے بات کرنا چاہتی ہو تو میں چوم کو ساتھ لے آیا ہوں کیونکہ چوم تمہاری سسٹرز کی طرح ہے اور وہ تمہاری ساری پرولمز کو اڈسٹائٹ کر سکتی ہے تو بہتر ہے کہ تم چوم سے بھی ڈسکس کر لو تو یہاں پر چوم اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اسے بات کرنے لگتی ہے کہ مجھے سب پتا چلا کہ باوی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تم ڈیوارس لے سکتی ہو تو وہ کہتی ہے یہ تا ایزی نہیں کیونکہ میری باوی کبھی میں ایسا نہیں چاہے گی تو وہ کہتی ہے کہ باوی تمہیں بارتا ہے تو اس سیچویشن میں صاف نظر آتا ہے باوی تم سے پیار نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی لائف بیتانے کی زود نہیں ہے اور تمہیں اپنی باوی کو یہ سیچویشن بتانے چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ میری باوی کو یہ بات پتا ہے لیکن وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے مرداشت کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں اپنے ایمیج کو لے کر پرابلم ہو رہی ہے اور یہاں پر چوب پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تمہاری سسٹرز کی طرح ہوں تمہاری پرابلم سن کے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے بہتر ہے کہ تم اسے چھوڑ دو تو وہ کہتی ہے کہ تم کیسی لڑکی ہو تمہیں تو پتا ہے کہ میں تمہارے ہزبیٹ کی پیچھے پڑی ہو اور اگر میں نے اسے ڈیوارس لے لی تو میں تمہارے ہزبیٹ کو تم سے چھینے کی کوشش کروں گی کیا تمہیں یہ بات کا نہیں پتا تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس بات کا دازہ ہے لیکن مجھے نیند میں ٹرسٹ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو لے کر میں چھپ رہا ہوں کیونکہ تم میری سسٹر کی طرح ہو اور میں نہیں چاہوں گی کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوتا رہے یہاں پر اب رات کو نیند باہر آتا ہے تو وہ چوم کو افسر دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ تم نوم کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اسے یقین نہیں آرہا ہے ماون تو بہت زیادہ ہٹ سیلیبرٹی ہے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو یہاں پر نیند کہتا ہے کہ اوویس ہے جو اکثر لوگ ایسے دکھاوا کرتے ہیں وہ ایکچل میں ایسے نہیں ہوتے ہیں انسان بہت عجیب ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے جیسے تمہاری طرح کہ تم ایکچل میں نوٹی بڑھتے ہو اور ال مینر بڑھتے ہو لیکن ایکچل میں تم اتنے پڑھے لکھے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہی میری سچائی ہے اور مجھے ایسا بڑھنا اچھا لگتا ہے تو وہ کہتی ہے سب گلز تو یہی کہتی ہے اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میں کیتی زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا انسان ملا ہے جو اتنا لوگ اور کیرنگ ہے روپ بھی تو یہی کہہ رہی تو اس بات میں وہ اٹھا ہے اور اسے پیچھے سے گلے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایکچل میں لیکن ساتھ تو میں ہوں جسے تم جیسے پیور اور سنسیر گرل ملی ہے اور یہاں پر یہ دونوں کافی رومیٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ دے ہم دیکھتے ہیں کہ نین کا ہر نین کے پاس آتا ہے اس نے ایک شرٹ پہنی ہوتی ہے یہاں پر نینوں سے دیکھا کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ تمہیں یہ تی پیالی شرٹ کس نے پہرانی تو یہاں پر چوم آتا اور چوم کہتی ہے کہ یہ شرٹ میں نے پہنائی یہ کیسی لگ رہی ہے وہ حیران ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک اور شرٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو میں تمہارے لئے بھی شرٹ لے کر آئی ہوں تاکہ تم اور ہنگ آپس بھی ٹویننگ کرو تو یہاں پر یہ بہت حیران ہوتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے نہیں تمہیں یہ شرٹ پہننی پڑے گی اور میں تو بیاری اس کے ساتھ پکچرز کیپچر کروں گی وہ حیران ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے اس سب کی کیا ضرورتی تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں میری اتنی ہیلپ تو کی ہے کپنی کو سیف کرنے میں تو اگر میں نے یہ سب کر دیا تو یہ تی بڑی بات نہیں پھر وہ ان کی پکچرز کیپچر کر رہی ہوتی ہے بٹ نین کو یہ سب کچھ کچھ عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ان سے پوزز بنوا بنوا کے ان کی پکچرز وغیرہ کپچر کر رہی ہوتی اب یہاں پر جوب جب پکچرز لے لیتی ہے تو نین کہتا ہے کہ اب تم بھاری بھاری ہے تم مجھے خوش کرنا چاہتی رہا تو تم یہ شرٹ پہنو اور ہینڈ کے ساتھ پکچرز لو اور یہاں پر جوب اسی کی پوزز میں ساری پکچرز لے دی ہے اور وہ لوگ آپ اس پر کافی سیلفیز کلک کرتے ہیں سیج شفٹ ہوتا ہے اور آج وہی دن ہوتا ہے کہ بلاؤگر نے ان کی پروڈکٹ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں اور یہاں پر اب سیج شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ اپنے پروڈکٹس کی پروبوشن کے لیے ایوٹ رکھے میں ہوتے ہیں جہاں پر ایک فیمس سوشل میڈیے کا انفلنسر ہوتا ہے اور وہ ان کی پروڈکٹس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور سب کو ریکمینٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی یہ پروڈکٹس لے یہاں پر جو پہت پریشان ہوتی ہے تو نیلوز سے کہتا ہے پریشان ہونے کی زودہ ہی میں ایک ایسی آفر کا کہوں گا کہ یہ لوگ سب یہ پروڈکٹس لے گے اور سیل بڑھے گی اور یہاں پر اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ پروبوشن کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی کہ جو ان کی پروڈکٹ لے گا وہ بائی ون گیٹ ون فری کی آفر حاصل کر سکے گا اور یہاں پر سب لوگ اس کے آفر سے ایکسائٹیڈ ہو کر پروڈکٹس خریدے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف پندھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے سوچا رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں پر فورڈنر کہتا ہے کہ ہم نے تو میریجنگ ڈپارٹمنٹ خرید لیا تھا اس کا تو ہم نے ہیٹ کو ہیٹ بنا دیا تھا تو یہ کیسے ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کیونکہ اور انہیں ہیٹ کو چینج کر لیا ہے اور دوسرا ہیٹ اب نین بن چکا ہے تو یہاں پر مسٹریو بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نین اسی کی وجہ سے تو میرے لینڈ کا پروبلم ہو رہا تھا وہ ہر بار کوئی نہ کوئی جنگ اڑا دیتا ہے اور مسئلے خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایری کہتی ہے کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نین سے چھٹکارہ بہت جلد پا لے گی کیونکہ چوم کی ودر اسے بالکل بھی لائک نہیں کریا اور وہ اسے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے اور اسے اپنے لئے پرفیکٹ سن اللہ مل چکا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پدھیپ ہے دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹیجی کی وجہ سے اسٹریٹیجی کی وجہ سے اب ان کی پروڈکٹ کی سیل بہت ہائی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر چوم کا فادر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ انہوں کا ٹھیکس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوم کی ودر ایک ایوٹ پر آئیوی ہوتی ہے وہ کوئی ڈونیشن ایوٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس نے کافی زیادہ ڈونیشن کی ہوتی ہے باٹ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کسی نے ڈونیشن کی ہوتی ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پدھیپ ہوتا ہے تو یہاں پر وہ پدھیپ سے ملنے جاتی ہے اب یہاں پر فلاش پاک پہ ہمیں سیدھ دکھایا جاتا ہے کہ یہ پدھیپ اپنی چال چل رہا ہوتا ہے چوم کی بوم کا دل جتے کے لیے کیونکہ اینی نے جو اسے کہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی فرنس کہہ رہی ہوتی ہے لگتا ہے بارکٹ پر تمہارا کمپیٹیٹر آ گیا ہے دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ چوم فون کرتی ہے نین کے فرنس کو ان ویلیجرز کو ایکچل میں جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ان ویلیجرز نے چوم کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ نین سے دور نہیں رہ سکتے ہیں ان کا ویلیج میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اگر ان کی کمپنی میں ان کے لیے کوئی کام ہو تو پلیز وہ انہیں وہ کام بتا دیں وہ ہر چھوٹا بوٹا کام کر لے گے بس وہ نین کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو چوم نے فلوئن کو کہا تھا اگر کوئی بھی ویکنسی ہو تو وہ اسے اس بارے میں ضرور بتائیں اور ابھی چوم کو کمپنی میں کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان ویلیجرز کو کال کرتی اور انہیں آنے کا کہتی ہے وہ لوگ کافی زیادہ ایکسائٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ اب وہ نین کے ساتھ کمپنی میں کام رہے گئے بھٹی یہ باتیں پیچھے سے کنگ سے آپ سن رہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ وہ فلوئن کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ تم ان ویلیجرز سے پریشان مت ہونا وہ لوگ بہت ٹیلنٹیٹ ہیں تمہیں انہیں بس تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑے گا اتنے میں اس کی مام کیوں سے کال آت اور اس کی مام اسے ایک پیچھ پر آنے کا کہتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہی ہو لیکن وہ اسے نہیں بتاتی ہے اور اسے ارجنٹلی آنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے اب یہاں پہ وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس لوکیشن پہ پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ہوتل ہوتا ہے تو یہاں پر وہ آتی ہے وہ کہتی ہے مام آپ ٹھیک تو ہونا تو وہ کہتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہوں میں بس تمہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ سمیں یہاں پیتا رہا چاہتی ہوں اتنے میں وہاں پر پتھیک آ جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کا حیران ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہی ہوتل ہے ایکچال میں اب ہمیں فلاش پک پر سیدھ دکھایا جاتا ہے جب پتھیک نے یہ دونیشن وغیرہ کی تھی تو اس نے چاپ کی باب کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ میرے ہوتل میں آؤ اور وہاں پر سٹیک کرو تو یہاں پر وہ اس کے ہوتل میں چلی گئی تھی اور یہاں پر پھر اکیلے میں وہ پتھیک سے بات کرتی ہے اور پتھیک اسے بتا رہا ہوتا ہے اپنے بزنس کے بارے میں اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے سپیشل یہاں پر انوائٹ یوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ بس ویسے ہی مجھے آپ بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا میں آپ کو انوائٹ کروں تو اس کی باب کہتی ہے کہ میں اچھے سے جاتی ہوں تم میری بیٹی میں کچھ انڈورسٹیڈ لگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے تو وہ اسے کہتی ہے تم فکر مت کرو ویسے بھی نین اور چوب ڈیورس لینے والے ہیں تو تم پریشان مت ہو مجھے تم جیسے ہی سن اللہ کی تلاش تھی اور یہاں پر اب یہ یہی چال چل رہی ہوتی ہے وہ نین اور پتھیک کا سوچ رہی ہوتے ہیں کہ انہیں کلوز آنا چاہیے اور یہاں پر اب وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہوتل میں بہت سی گیمز وغیرہ بھی ہے تو وہ اس کینگ کی بات کر رہا ہوتا ہے یہاں پر چوب کو بھی اس کینگ میں بہت زیادہ اٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اسے اسی بارے میں فورمیشن لے رہی ہوتی ہے اور ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کی مام بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ بھی کام کر کر کہیں تھک گئی ہے تو تھوڑا سا وہ اپنا بائیٹ فریش کرنا چاہتی ہے یہ گیم پلے کر کے اتنے میں پتہ نہیں کہا اسے بٹ نین آ جاتا ہے اس کی مام اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آ گیا اب ہمیں فلاش پاک میں سید دکھایا جاتا ہے کہ جب چوب کے پاس اس کی مام کی کال آئی تو وہ جانے لگی تھی تو نین نے اسے کہا تھا کہ وہ کہا جاری ہے تو وہ لوکیشن دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مام اسے وہاں بلا رہی ہے تو وہ کافی پریشان ہو گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ جانے لگا تھا بٹ اس نے کہا کہ نہیں وہ اسے اکیلے بلا رہی ہے اب یہاں پہ نین اسی لیے ان کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے تو اب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم کس طرح کا حلیہ برا کے لائے تو وہ کہتا ہے کہ میں بس بور ہو رہا تھا مجھے اپنی مدرے لاکی بہت زیادہ فکر تھی کہ وہ یہاں پر پانی بھی گیمز بغیرہ کر سکے تو اس لیے میں ان کے لیے سیفٹی کے لیے یہ ڈک لے کر آیا ہوں جسے وہ ڈوب نہیں سکے یہاں پر چوم کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کا اسے کتہ خیال ہے اب یہاں پہ وہ اسے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں میں گیمز میں آپ کے لیے اور بھی کمپیٹیٹرز لایا ہوں اور یہاں پر وسو اور ڈائرہ بھی آ جاتے ہیں وہ وسو اور ڈائرہ کو بھی بلوا لیتا ہے تو یہاں پر چوم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پر چوم کی موم کہہ رہی ہوتے ہیں کہ نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ گیمز نہیں کھیلوں گی لیکن یہاں پر پنتھیب کہتا ہے کہ نہیں سب کو کھیلے کا موقع بھی لیں تو آپ فکر مت کریں ایسے ہی ٹھیک رہے گا اور وہ سب کو یہاں پر اپنے ہوتل میں سٹے کرنے کا کہتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے اور اس کی باب پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے دن پر اور اسے باتیں سنانے لگ جاتا بات یہاں پر ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ چوم کے ساتھ چپک کے بیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ گیمز کھیلا جاتا ہے بٹ وہ صاف کہتے کہ وہ اس کے ساتھ گیم نہیں لیں اور یہاں پر چوم کے فادے گھر آتے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ چوم کی مدر اور باقی سب لوگ کہیں گئے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے وہ کال کر کے چوم سے ساری جاتکاری لیتا ہے تو چوم بتاتی ہے کہ وہ پنتھیب کے ہوتل میں سٹیک کیے ہوئے ہے اور یہاں پر موم آئی بھی ہے تو یہاں پر پنتھیب کا راب سنکے چوم کا فادے بہت پریشان ہو جاتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں اس چیز کا دھیان رکھوں گی اب یہاں پر اس کی موم آتے اور اسے ڈینر کے لیے انوائٹ کرتی تو یہاں پر وہ نینڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی نینڈ چوم کو لے کر اس کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے اسے یہ چیز بھی بہت بری لگ رہی ہوتی ہے اور وہ وسو کو جلدی سے کہتی ہے کہ وہ نینڈ کی شکل نہیں دیکھ رہا چاہتی ہے تو تم اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور اتے میں وہاں پر پنثیب بھی آ جاتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر حرار ہو جاتے ہیں اس نے ڈینر پر پنثیب کو بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے اور وہ چلاکی سے اپنی سیٹ پنثیب کو دے دیتی ہے تاکہ وہ چوم کے کافی کری پیٹھ جائے یہاں پر نوینہ کو کچھ شک ہوتا ہے اور وہ نینڈ کو کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری مدر اللہ کو ایک نیا شکاری مل چکا ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ چوم مستا کی لڑکی نہیں ہے انہوں نے ہیٹ کے لئے بھی تو بہت ٹرائے کیا تھا تو اس بات میں وہ کہتی ہے لیکن یہ کیس کچھ الگ لگ رہا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ جنٹل مین ہے اور ہیٹ سے بہت چیچ ہے ہو سکتا ہے اس پار چوم اس سے اٹریکٹ ہو جائے اور تم غور سے دیکھو چوم کتا اس پر اٹرسٹ لے رہی ہے اسے حسس کے باتیں کر رہی ہے یہاں پر نین نوٹس کرتا ہے کہ واقعی میں چوم اس سے بہت اچھے سے بہیف کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر چوم اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں چوم نے یہاں نین کو بلکل اگڈور کیا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر نین کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نین پتھیپ سے اس کی ہوپیز وغیرہ پوچھ رہی ہوتی اور وہ اپنی بہتی بہنگی بہنگی ہوپیز بتا رہا ہوتا ہے جن میں وہ سکینگ کا کہتا ہے کہ وہ کل اسے سکینگ کر کے دکھائے گا کیونکہ یہ اس کی بہت بڑی ہوپی ہے تو یہاں پر چوب اس چیز سے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دب سے وہ نند سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا ہوپیز ہیں اور وہ ایز یوزل ویلیج کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی مدر اللہ دوبارہ سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے یہ چیز چوب کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ اپنی باب کو ٹوکنے لگ جاتی ہے اب یہاں پر یہ لوگ کپنی اپنی جوئی کر رہے ہوتے ہیں دن کو وہاں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کی سائٹ پر آ جاتا ہے تو پیچھے سے پنتھی پی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپسٹ لگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں اپسٹ نہیں ہوں اب یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ اسے چوب کی ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں بہت اچھا لگا ہے تو وہ اسے کہتا ہے میں تمہارے ارادوں کو سمجھ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ایکچل میں چوب بہت ماسوم ہے لیکن ان دی ایڈ وہ ایک اچھے انسان کو ہی چوس کرے گی اور وہ یہ بات کہکے وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر نیر ابھی تک اپسٹ ہوتا ہے چوب اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں کتا اندھیرہ ہے تم یہاں کیوں کھڑے ہو تم اس اندھیرے میں کیا دیکھ رہے ہو تو وہ اسے ایک شپ دکھاتا ہے جس میں سے لائٹ نیکل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس شپ کو دیکھ رہا ہوں تو وہ کہتی ہے تم ہر نیگٹیف چیز میں سے پوزیٹیف چیز کیسے نکال دیتے ہو تم بہت اچھے انسان ہو میں نے تم سے اچھا انسان کہیں بھی نہیں دیکھا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے ایک دم سے کس وغیرہ کرنے لگ جاتی ہے یہاں ان کی کسنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکس ڈے یہ لوگ سکنگ کے لیے آتے ہیں اور وہ چوم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا میرے ساتھ سکنگ کرو لیکن وہ کچھ گھبرا رہی ہوتی ادھر اس کی باب اسے فورس کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی جوائی کرنا جائے بٹ وہ مرا کر رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر پھر سے دین آ جاتا ہے اس کی باب اسے دیکھے اپسٹ ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے مقابلہ دیکھنے کا تو میں ہوں نا میں آ گیا ہوں میں چوم کی جگہ اس کے ساتھ سکنگ کرو گا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلیم نہیں اب یہاں پر یہ لوگ سکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان دوروں کا مقابلہ ہوتا ہے بٹ یہاں پر چوم گر جاتا ہے یہ لوگ یہاں پر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے بٹ ایک دم سے دین گر جاتا ہے اور یہاں پر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ہمیں فلاش پاک میں سیند دکھایا گیا ہوتا ہے ایکچول میں پندھیب نے اس جٹ کو ہی خراب کروایا ہوتا ہے کہ اس کی بریک ڈالا گئی اور اس وجہ سے نین گر چکا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدر اللہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے بہت اچھے سے ڈرائیف کیا اور یہاں پر نین بھی آ جاتا ہے نین آ کے اسے کاغرائٹس کرتا ہے تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا اب ریال بازی اس نے جیتی ہے یعنی کہ اس کی وائف چوب کو یہ بات سن کر نین کو تو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ اس کے موہ پہ تھپڑ لگاتا ہے ایکچول میں جان کر پندھیب نے اسے پرووک کیا تھا کہ چوب اسے اس طرح ایگرسیف موڈ میں دیکھیں اور یہی ہوتا ہے چوب اسے اس طرح ایگرسیف موڈ میں دیکھ کر اسے رکنے لگ جاتی ہے اور یہاں پر مدر اللہ کہتی ہے کہ یہ تو بہارے دربیر کیا ہوا ہے تم نے کیا ایسی بات کی کہ اس نے تمہیں تھپڑ لگایا لیکن یہاں پر پندھیب انوسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سوری کرتا ہوں اور وہ اپولوجائز کرتا ہے چوب بھی یہ دیکھا حیران ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوب کے گھر پہ وہ ویلیجرس آ جاتے ہیں کیونکہ چوب نے انہیں بلوایا ہوتا ہے اور یہاں پر چوری سے کنگ سیاپی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتا ہے اب یہاں پر نین پندھیب پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر چوم اسے کہتی ہے تم نے اسے کیوں بارا لیکن یہاں پر نین اسے نہیں بتاتا ہے تو چوم پندھیب سے پوچھے لگ جاتی ہے کہ تمہیں ہرٹ تو نہیں ہو رہا تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے ہرٹ ہو رہا ہے پلیڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے ڈرسنگ کرنی پڑی تو یہاں پر چوم بہت زیادہ وری ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری ڈرسنگ کر دی اور یہاں پہ بادر اللہ بھی کہتی ہے کہ تمہارا اصلی چہرہ چوب جلدی دیکھیں گی اور اتنے میں ان ویلیجرز کی کول آ جاتی ہے دن کو اور وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئیبت بھی آئی ہے ہم اس مسئیبت سے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوب بنتیب کی ڈرائسک کر رہی ہو گیا اور وہ بہت سویٹ بن رہا ہوتا ہے یہاں پہ باب پھر سے آ جاتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا ایکچیل میں میں بس تمہاری تعریف کر رہا تھا تو جس بات سے اسے غصہ آ گیا پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ایکچیل میں میں تمہیں پسند بھی کرتا ہوں یہ بات سن کر چوب بہت حیران ہوتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے تم غلط پت سمجھو میں تمہیں ویسے ہی اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں اگر تمہاری لائف میں دن نہ ہوتا تو شاید تم مجھے ضرور چوز کر دی میں اتنا اچھا انسات ضرور اور مجھے اس طرح وائلنس پسند نہیں ہے اسی لئے میں نے فورت سے سوری کر لی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کیا ہم فرنس بند ستے ہیں یہ سوال بہت اچارک تھا پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نید ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو یہاں پر چوب کچھ گھبرا جاتی ہے اور اسے ہاتھ ملا لیتی ہے یہ اسی دیکھ کر نید کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اب یہاں پر چوب کی موم بھی اسی دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ چوب کو کہتی ہے کہ اس سے واپس جارا پڑے گا گھر میں کچھ پراملم ہو گئی ہے تو یہاں پر چوب کہتی ہے وہ بھی جائے گی لیکن نیدے میں نید آتا ہے اور اسے پکڑ کے اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے اب یہاں پر چوب نید سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں اس طرح ایگریشن نہیں دکھا رہا چاہے تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ جب تمہارے بارے میں باتیں کر رہا تھا تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو اس بات میں وہ کہتی ہے بات چاہے کچھ بھی ہو مجھے وائلنس بلکل بھی پسند نہیں تمہیں اس طرح کسی کو ہرٹ کرتا دیکھ مجھے بہت بورا لگ رہا ہے تم دوسروں سے مختلف انسان مجھے لگتے تھے لیکن تم بھی دوسروں کی طرح ایگریشن دکھا رہے ہو تو وہ سے کہتا ہے اچھا سافسی بات ہے مجھے اب کچھ شک ہو رہا ہے تم پتھی کے کچھ زیادہ کلوز ہو رہی ہو اور میں نے تمہاری باتیں بھی سن لی ہے جب اس نے تمہیں بتایا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے پھر بھی تم نے اس سے فرنچیپ پر کیوں بارا تو اس بات میں وہ سے کہتی ہے کیونکہ میں تمہاری اس غلطی کو کور کر رہی تھی جو تمہیں وائلنس دکھایا تھا تو وہ کہتا ہے تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس لڑکے کو میں تمہارا حضورت ہوں میرا ساتھ دینا جائے لیکن وہ اسے صاف کہتی ہے کہ وہ وائلنس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گی اور وہ غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتے گی ہے تو اس سین پر ہماری اپریسوٹ ختم ہوتی ہے کیا اس کیا لگتا ہے کیا جوب پتھی کے کلوز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور بہتر اللہ اپنے ان پلاننگ میں کامیام ہوگی کہ نہیں ہو پائے گی ڈراما کے انٹرسٹنگ ہو رہا ہے امید ہے اس کے اکلیریش اور آپ لوگوں کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ سو بچ